مدینہ تو یبا میں ایک مسجد ہے مسجد قبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے پہلے اس کی تعمیر کرائی تھی تو مسجد قبا کے امام حضرت کلسوم بن حدم تھے یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے جلد اول ہے اور حجازی سائز میں اس کا صفحہ ایک سو ساتھ ہے کتاب الصلاة ہے حضرت کلسوم بن حدم کی عادت یہ تھی کہ وہ جب نماز پڑھاتے تھے جو بھی رکت پڑھتے تھے سورہ فاتح کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنا چاہتے تھے تو وہ سورت بعد میں پڑھتے تھے اس سے پہلے قل ہو اللہ خد پڑھتے تھے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پھر جو سورت ان کے دل میں آئی پڑھنا وہ پڑھتے تھے اور یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا تو نمازیوں کو اتراز ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام اعظم ہیں امام اکرم ہیں سید اللولین والآخرین ہیں ان کا عمل ان کا عصوہ ہمارے سامنے ہیں آپ تو ایسا نہیں کرتے جس طرح سے یہ سورت پڑھنی ہوتی فاتح کے بعد وہ سورت پڑھ لیتے تھے دوسری قطع پہ بھی ایسی ہوتا ہے یہ سورت پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر سور پر تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پاس شکایت کی اور یہ صاحب موجود تھی جب شکایت کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سننے کے بعد اس سے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہی جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے دوسرا جملہ ارشاد فرما وما یحملک علی لزوم حاضر سورہ فی کل رکع ہر رکعت میں سورہ اخلاص کا لزوم اور اسے لازم کرنے کا عمل آپ کو اس بات پر کس نے ابھارا کیا سبب ہے اس کا کہ آپ نے اس کو لازم پکڑ لیا ہے عرض یعنی وحبوہا یعرض اللہ مجھے سورہ اخلاص محبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تجھے محبت ہے اور جس پر یہ سورت نازل ہوئی ہے اسے محبت نہیں صرف تجھے کو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتراز نہیں کیا آپ نے ارشاد فرمایا حب وقعیہا اد خلق الجنہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اتراز نہیں کیا بلکہ محبت کے جواب میں یہ شاندار جملہ ارشاد فرمایا اب ان صاحب نے جو سورہ اخلاص پڑی ان کے دل میں وجہ تھی نا یہ محبت اس کی وجہ تھی آج عجیب بات یہ ہے کہ اگر ملاد شریف کرو صلاة و سلام پڑھو ہر آزان کے بعد یا ہر مجلس کے بعد مصطفی جانے رحمت بلاکہ سلام یا یا نبی سلام علیکم پڑھو تو لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہو گئی کیا آپ ایلاد کرتے ہو مناتے ہو صحابہ اکرام نے تو ایسا نہیں کیا کیا آپ کو صحابہ اکرام سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے تو یہ سوال درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تجھے محبت ہے مجھے محبت نہیں آپ اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے وجہ محبت بتائی ہے اب مسلمان ملاد شریف کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے حضور کے ذکر سے محبت ہے حضور کے نام سے محبت ہے حضور کے نام پر خرچ کرنے سے محبت ہے مجھے اس کی محبت ہے تو جواب یہ ہونا چاہیے یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی یہ ادراز درست نہیں ہے کہ اگر آپ کو محبت ہے تو کہا صحابہ اکرام کو محبت نہیں